یہ ہے فکٹو میڈیا راستری ادھیاکش الپسنجھک آیوگ و درجہ کیندری منتری بھارت سرکار و بلدیف سنگھ اولکھ منتری اترپردیش سرکار اکھے وقتہ رہے کیسی تیاگی راستری مہسجب جیڈیو و منو گوڑ ٹیکسپ پریسیڈنٹ مہمانانے زیوکار رہے کٹھور ویدھائک ستیویر تیاگی و مسلم راستری منج سے گریش جویال و زلہ پنچائت ادھیاکش کلوویندر گجر صدارت پردھان حاجی حامد پہلوان کی رہی مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز مہمان نواز شخصیت کور باسط علی ممبر اتر پردیش اردو اکادمی کو کنوینر رہے میرٹ کے نوجوان اُبھرتے وے شاعر دانش انور یہ تھے جناب ندیم شاہ جو اپنی شاعری سے ہمارے دلوں کو کر رہے تھے آباد اور اب میں کرتا ہوں اس شخصیت کو یاد کہ جس نے اب تک اپنی خوبصورت نظامت کے حوالے سے اس مشاعرے کو کامیابی کی بلندیوں پر پہنچایا میں بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں کمر باسط علی صاحب کو سرفراز صاحب کو ندیم افتر صاحب کو اردو اکادمی کو کہ بہت خوبصورت مشاعرہ ہوا ہمارے بھائی ندیم شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بار مشاعرہ ہو رہا ہے اور کچھ انہیں بیچ میں مایوسی سی ہوئی تھی تو ندیم شاہ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راہ پر ان کو لگا لے آئے ہیں باتوں میں راہ پر ان کو لگا لے آئے ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں کمر باسط علی صاحب پھر اگلے سال ہم لوگوں کو بلائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا آئیے اب اس شخصیت کے حضور چلتے ہیں کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ پھول جھڑتے ہیں اس کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں اس کی باتوں سے کیا وہ اردو زبان والا ہے اور ایک اور شاعر نے کہا کہ پتھر کو موم کرتے ہیں اردو زبان کے لوگ پتھر کو موم کرتے ہیں اردو زبان کے لوگ ایک بار ان سے گفتگو کر کے تو دیکھئے بریلی کے میرگن سے ایک آواز اٹھی کہ ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی نسبت سے ظلم اردو پہ بھی ہوتا ہے اسی نسبت سے لوگ اردو کو مسلمان سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک آواز مظفر نگر سے ایک غیر مسلم شاعر کی اٹھی کہ اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر اردو کے چند لفظ ہیں جب سے زبان پر تہذیب مہرباں ہیں میرے خاندان پر اسی اردو تہذیب کے پروردہ اسی اردو تہذیب کے حوالے سے ملک کے باہر تک اپنی شہرت اور مقبولیت کے حامل بننے والے جنابِ حلال بدعیونی سے میں گدارش کر رہا ہوں کہ وہ اس موقع پر آئیں وہ جتنی اچھی نظامت کرتے ہیں اتنی اچھی شاعری بھی کرتے ہیں میں تو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ چلا وہ تین جو بہتر تیری کمان میں ہے اور کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے جنابِ حلال بدعیونی کا کہ جو اگرچہ حلال سے بدر منیر تو بہت پہلے بن چکے ہیں مگر کیا کیا جائے کہ ان کا تخلص حلال ہے تو یہی کہنا پڑتا ہے کہ جنابِ حلال بدعیونی تشریف لائے بہت بہت نوازش بہت بہت شکریہ اور دیکھئے دوستو یہ بھی بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ فیرس میں بھی لگتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے بارال آپ تو آپ تازہ دم ہو جائیے یہ بھی تھوڑی دیر کو کچھ دیر کو آپ مایوس ہوئے تھے اور بڑا محبتوں سے آپ نواز رہے تھے مجھے بیچ میں استقبال بھی کیا آپ نے اب اگر واقعی آپ کی زندہ دلی واپس لوٹ آئی ہو تو کچھ دیر میں آپ سے گفتو کروں گا اور امید رکھوں گا کہ دورانے نظامت جس محبتوں سے آپ نواز رہے تھے انہی محبتوں سے نوازیں گے میرے بات صرف چار پانچ ہو رہے کرام جنابِ الطاف زیا صاحب محترمہ نکہ تمرووی محترمہ دانش غزل محترم افضل منگلوری صاحب اور جنابِ ڈاکٹر مکرم ادنا صاحب پھر یہ مشاہرہ مکمل اپنی سماعتوں کے اقجے کر کے اپنی تعلیوں سے آپ مجھے بھی اجازت دیجئے میں کچھ شہر حاضر کرنا چاہتا ہوں مختلف متفرقات تمام شوراہ تو یہ توجہ طلب کرتے ہوئے سب فراد بھائی ندیم بھائی حاجی جو ہماری مشاعری کی صداد فرما رہے ہیں کہ درد سے دور ہو رہا ہوں میں دوستو جڑ کے ذرا سننیں یہ حسی کا محل تھوڑا سنجیدہ ہو جائیے کہ درد سے دور ہو رہا ہوں میں کتنا مسرور ہو رہا ہوں میں درد سے دور ہو رہا ہوں میں کتنا مسرور ہو رہا ہوں میں ہو رہی ہے مخالفت جتنی اتنا مشہور ہو رہا ہوں میں ہو رہی ہے مخالفت جتنی اتنا مشہور ہو رہا ہوں میں دوستو میں نے آغاز میں ارز کیا کہ مشاعرے کی رفتار بڑی حساس ہوتی ہے تھوڑا سنجیدہ ہو کر سنیں گے آٹھ دس قطات سناؤں گا وقت کم لوں گا تحت اللفظ سیدھے آپ تک پہنچاؤں گا مگر میری بات اگر آپ کے درے دل تک پہنچ گئی تو مجھے ذرا اچھا محسوس ہوگا کہ میں اپنے وطن کی نمائندی کر سکا تمام شورا کو شامل کرتا ہوں اور یہ چار مصرے اور خصوصی توجہ شورا سے بھی کہ بے قراری میں مبتلا تھا میں افضل بھائی اور اسب بے قراری میں مبتلا تھا میں زندگی بھر نہ سو سکا تھا میں نیند آئی ہے قبر میں آ کر عمر بھر کا تھکا ہوا تھا میں نیند آئی ہے قبر میں آ کر عمر بھر کا تھکا ہوا تھا میں بہت بہت شکریہ آپ نے تشریف لے آئے نیند آئی ہے قبر میں آ کر عمر بھر کا تھکا ہوا تھا میں اور دیکھیں یہ جدید بہت سے آپ نے اشار سنے نوجوانوں شامل ہو جائے گی دو چار شیر آپ کے مطلب کے بھی سنا دوں گا جو آپ کے واتسپ فیس بک کے میسنجر پر کام آئے کچھ شیر مجھے اپنے مزاج سے سنانے دیجئے کہ جو مجھے دیکھنے نہیں تھے کبھی جو مجھے دیکھنے نہیں تھے کبھی خواب وہ بے حساب کیوں دیکھے کیا کہنے ہیں جو مجھے دیکھنے نہیں تھے کبھی خواب وہ بے حساب کیوں دیکھے میری آنکھیں تو کالی کالی تھیں میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے میری آنکھیں تو کالی کالی تھی میں نے رنگین خواب کیوں دیکھے اور یہاں سے آپ کے جذبات کی ترجمانی نوجوانوں دائیں بائی جانب دونوں شریک ہو جائیے رنگین خواب کیوں دیکھے گوارہ جو نہ کرنا تھا گوارہ کر لیا اس نے کیا کہنے ہیں گوارہ جو نہ کرنا تھا گوارہ کر لیا اس نے محبت کے اصولوں سے کنارہ کر لیا اس نے ابھی تک یہ سنا تھا عشق بس ایک بار ہوتا ہے مگر سننے میں آیا ہے دوبارہ کر لیا اس نے ابھی تک یہ سنا تھا عشق بس ایک بار ہوتا ہے مگر سننے میں آیا ہے دوبارہ کر لیا اس نے آپ نے مون بنایا اسی مزاج کا ایک قطع اور مجھے یاد آیا کہ کیا محبت نبھائی ہے میں نے یہ شیئر آپ کے اگر میسنجر یا اسٹیٹس کے کام آئے تو مجھے آپ کی تعلیوں سے احساس ہونا چاہیے کیا محبت نبھائی ہے میں نے دل پہ خود چوٹ کھائی ہے میں نے اسلام بھائی کیا محبت نبھائی ہے میں نے دل پہ خود چوٹ کھائی ہے میں نے اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم جتنی قیمت چکائی ہے میں نے اتنے بھی قیمتی نہیں تھے تم جتنی قیمت چکائی ہے میں نے شکریہ آپ نے دعاوں سے نوازا میں اپنے عشق کا اظہار کر نہیں سکتا کہ چاہ کر بھی تجھے پیار کر نہیں سکتا جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں میں سب دنوں کو تو اتوار کر نہیں سکتا جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں بہت خوش ہوئی مجھے کہ آپ بغیر ترنم کے بھی بڑا دعاوں سے نواز سکتے ایک مطلع ایک شعر میں اور سناؤں گا اور وہ تھوڑا سا میں اس سے جدید کرنی کوشش کی ہو میرے بڑے محترم ہے افضل بھائی اور ڈاکٹر مکرم صاحب میرے بہت شعزیز و قارب دیکھیں برائی مطلع پھر اس شعر پر توجہ چاہتا ہوں کہ سکون خلوص حاشم صاحب جی عطا فرمائے ذرا توجہ سے سماعت کر لیجئے سے کہ سکون خلوص محبت وفا ضروری ہے سکون خلوص محبت وفا ضروری ہے تمہیں پتہ نہیں جینے کو کیا ضروری ہے سکون خلوص محبت وفا ضروری ہے تمہیں پتہ نہیں جینے کو کیا ضروری ہے اور شعرہ سے توجہ چاہتے ہوئے ایک بڑا پرانا مفہوم ہے حاشم صاحب کہ تم اپنا دل مجھے دے دو یہ بڑی عام بات ہے مگر اس عام بات کو میں کچھ نیاپن سے کہہ پایا ہوں تو یہیں سے آپ کی تعلیہیں مجھ تک آ جائیں تمہیں پتہ نہیں جینے کو کیا ضروری ہے اور تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں اسے بھی دوسری آب و ہوا ضروری ہے تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں اسے بھی دوسری آب و ہوا ضروری ہے ضروری یہ نہیں آنکھیں ہو جھیل سی گہری ضروری یہ نہیں آنکھیں ہو جھیل سی گہری میرے خیال سے ان میں حیاء ضروری ہے میرے خیال سے ان میں حیاء ضروری ہے ضروری یہ نہیں آنکھیں ہو جھیل سی گہری میرے خیال سے ان میں حیاء ضروری ہے میں کامیاب ہوا چاہتا تھا کہ میرے بعد جو شورا ہے انہیں ماحول بن جائے صرف دو شیر ترنم سے پیش کروں گا آپ حمد دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کی شاعر سے ملقات مگر تعلیوں سے اجازت دے دیں دو شیر اور وہ صرف آپ کے نوجوانوں کے لیے میں صرف نظر کرنا چاہتا ہوں اسپیشلی آپ کے لیے سنانا چاہتا ہوں محبت نواز ہے صرف توجہ سے سماعت کر لیجئے گا آپ سب کی عارضی ہو تو میرے خوشی کی بات ہے حاضر کرتا ہوں سنیے دوستوں اگر یہ بھول ہے ہونے دو بھول ہو جائے کیا بات ہے وا 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 اگر یہ بھول ہے ہونے دو بھول ہو جائے اگر یہ بھول ہے ہونے دو بھول ہو جائے میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے اور لیو سٹوڈی مجھے یہ احساس ہے کہ آپ سب نے محبت کی ہوگی مگو اس محبت کا سب سے نازک پسچو ہوتا ہے دوستوں وہ اس شیر میں بھائی ہیں آپ کی ذہمت تمام میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے سنیے دوستوں اسے منانا بہت سخت کام ہے لیکن اسے منانا بہت سخت کام ہے لیکن وہ مان جائے تو محنت وصول ہو جائے وہ مان جائے تو محنت وصول ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت بہت نوازش میں بہت کم وقت لینے چاہتا تھا آپ نے وہ میری حسنہ افضائی فرمائی بہت بہت شکریہ آئیے دوستوں موسیقی